نہیں میں ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں یہ جو ججز کا معاملہ یہ تمام وہ ججز ہیں جنہوں نے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی خط لکھاوا ہے اعلیٰ عدلیہ کو سپریم ڈیوڈیشل کانسل کو جیسے ہی تاریم ابو جنگری صاحب ہیں ان کے گھر سے بھی خوفیہ کیمرے ملے تھے کیا ان خوفیہ کیمروں کی ابھی تک کوئی حکومت نے تحقیق کی ہے یہ بتا دیں اور دیگر ججز بابر ستار محسن اختر کیانی ان کے خلاف بھی ریفرنس دائر ہیں یہ سب سپیسیفک کچھ ججز ہیں باقی بلکل کلیر ہیں تو آپ لوگوں نے ابھی تک کوئی تحقیق کی جسٹر تاریم ابو جنگری صاحب کے گھر میں کیمرے کس نے لگائے اور بابر ستار صاحب کے گھر کا ڈیٹا کس نے لیگ کیا ان کی فیملی کا محسن اختر کیانی صاحب کے کیا معاملات ہیں کوئی ادارہ کچھ کیا جا رہا ہے آپ کے پاس کوئی انفرمیشن ہے جو کنسنڈ ادارے ہیں وہ تو اپنا کام کر ہی رہے ہیں لیکن ججز کے بارے میں جب انہوں نے اس طرح کی بات سیت کی ججز نے انہوں نے یہ بات بھی کی کہ پریشر میں آکے ہیں اور ہم میں جو ہے نا تو سوال یہ تھا کہ آپ ایک ہائی کورٹ کے جج ہیں اور آپ اگر پریشر میں آ رہے ہیں اور آپ انفلوینس میں آکے اگر ڈیسیجنز دیں گے تو پھر لوگ کیسے آپ سے جسٹس ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں تو آئی ڈونٹ ٹنک کہ ججز کا جو ہے نا وہ اس طرح کسی پریشر میں آنا کسی طرح کی وہ کچھ سینسیبل بات ہے دوسری بات آپ نے کی کہ کیوں سر گوش پوش کا انسان صرف سیاست دان ہے شاہزیب صاحب اگر انہوں نے غلط کیا تھا غلط کیا تو آپ جوڈیشل کمیشن منعا کے اس کی لائیو قائر وے دکھانے پوری قوم کو انہوں نے لیٹر لے کیا جوڈیشل امیر بنائیں دیکھیں انسانیت کا بھی یہ تقاظہ ہے اور گفتگو کا بھی تقاظہ ہے کہ جب ایک عادی دیکھیں آپ نے جب بات کرنا سر میں نے تو معصومانہ سوال کیا ہے جناب ہماری کیا حمد ہمیں پتہ ہے آپ کوئی سوال کریں گے ہمیں پتہ ہے ہمیں پتہ ہے آپ دنکی دے رہے ہیں آپ گالی دیں گے آپ جیل میں ڈال دیں گے آپ ہماری ڈگری کینسل کروا دیں گے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ کو بتا یہ نہیں کر سکتے ہیں یہی تو فرق ہے آپ کو بتا یہ نہیں کریں میں آپ کے ساتھ ہوں آپ نہیں کرتے یہ کام مجھے معلوم ہے آپ کون یہ جالی حکومت نہیں کرتی حالت بات کر رہے ہیں اس وقت فراڈ اور جالی نظام ایک مارشلہ سے بھی بترین علاقات ہے جو یہاں پہ حق اور سچ کی بات کرے گا وہ جیل میں ڈالا جائے گا جو حق اور سچ کی بات کرے گا وہ دہشت گرد ہوگا جو حق اور سچ کی بات کرے گا اس کا لیسنس کینسل ہوگا اس کی ڈگری جالی ہوگی یہاں پر تو جنگل کا نظام ہے میں نے آپ کی ڈگری بھی لے آنے ہیتا سامنے جب صدر جالی ہے مجھے صرف ایک منٹ مجھے صرف اگر آپ ریٹ آو رسپانڈ دیتے ہیں اگر آپ رسپانڈ کر رہے ہیں کہ جی اس وقت جو ہے وہ جنگل کا قانون ہے تو کاش ان کے جہانے ضمیر جاگتا اس وقت جب اسطور کے گھر میں اسی شخص نے بندے بجوا ہے جس کو آپ بھائی حکومت ہے نا کرے نا کرے نا آپ اس وقت کر دیتے نا بھائی جان آپ کو کوئی فکر نہیں چی کیجئے یہ کس طرح جا رہے ہیں ہم تو آپ کی بات کر رہے ہیں ہم تو وہ دیکھیں ملٹری کوٹ میں ان کا ٹرائل بھی ہو رہا ہے ان کا ملٹری کوٹ میں ٹرائل بھی ہو رہا ہے اور ان کا کوٹ مارشل بھی ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں آپ نے کہہ رہا جواب دے دے آپ کو بھی پتا یہ کون کس کا ایسٹ ہے آپ صرف یہ بتا دیں آپ میرے سوال کا جواب دیں گے جو میں آپ کو یہی بتا رہا تھا دیکھے پہلے تو یہ ہے ارسانی ایک گفتگو کا تقاضی ہے کہ جب کوئی بندہ بات کر رہا ہو تو اس کو بات کرنے دے اور اپنی باری پر بات کر رہے ہیں اور برداشت کر رہے کے لئے کی بات سنیں وہ تکلیف میں ہے نا وہ چھوڑ دے پر ہاں وہ تکلیف ہے جو بندہ تکلیف میں وہ بات کر سکتا رہا بیچ پہ اس لیے میں بھی تھوڑا سا ان کو موقع دے دیتا ہوں اب شوق بھئی آپ نہیں بولیے گا پلیز سر جی تو آپ نے کہا جی پہلے تو اور یہ ایک بڑا گمبیر مسئلہ ہے کسی سب سے پہلے دیکھا جائے کہ آیا اس طرح کا کوئی ایشو ہے پہلے ان کی طرح سے جواب کا انتظار کیا جائے اور جو ادارے ہیں ان کو کام کرنے دیں کہ وہ جائیں دیکھیں تحقیقات کریں تو اپنے ٹرولرز کو منہ کرتے ہیں آپ نے کیمروں کی بات کی آپ نے جی اپنے نون لیگ کے ٹرولرز کو منہ کریں گے ان کے سوشل میڈیا کو منہ کریں گے نون لیگ کے ان لوگوں کو بھی منہ کریں گے کہ ابھی تم لوگ بھی صبر کر لو پہلے ایک بندے کا موقف تو آنے دو جی بالکل ایسا ہونا چاہیے اور ہم اس چیز کو میں اس کو ان پرنسپل سپورٹ کرتا ہوں کہ جب تک ایک چیز کی تحقیقات ہوئی نہیں ہے کوئی آپ کے فائنل ڈیسیجن ہے نہیں کوئی کنکلوجن نہیں ہے آپ کیسے کسی انسان کی عزت نفس مجروع کر سکتے ہیں اور اس کو آپ میڈیا پر اس کی عزت اچھا لیں یہ ہمارا کردار نہیں رہا ہے یہ صرف پی ٹی آئی کا کردار تھا کہ وہ جب بھی کوئی بات کوئی ہوای اسٹری بات بھی ہوتی تھی تو وہ اس کو اٹھا کے جو ہے نا وہ پانفلٹ کی طرح چپکا دیتے ہیں آقا صاحب اس سے پہلے کہ میں رضا بھائی کے پاس پڑھوں مجھے ایک سوال کا جواب دے دیں پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے پہ پہ خبریں تو ہیں کہ وہ گورنمنٹ کو کہہ رہی ہے کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھیں ہم اپس یہ خبریں بھی ہیں کہ رانہ سانہ اللہ صاحب کو کوئی اجازت دی گئی ہے کہ اس کمیٹی سے بات کی جائے ایک کمیٹی بنائے تشکیل دے دی گئی ہے یا اس پہ کوئی کام ہو رہا ہے آج سینٹ کے چیئرمین ہے یوسف عزا گلالی صاحب انہوں نے بھی کہا ہے کہ شہباز شریف صاحب کو مذاکرات لیڈ کرنے چاہیے اور یہ وقت آ چکا ہے تو یہ محض ایک سیاسی بیان ہے کہ اس اسلحے میں کوئی ہیلوجت ہو رہی ہے آپ کی لوگوں کی طرف سے جیاغر صاحب میرا آپ سے سوال تھا جی دوبارہ پر سنگی کہ آواز آپ ایڈسٹورٹ ہو رہی ہے میرا آپ سے یہ سوال تھا کہ یوسف عزا گلالی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب مذاکرات لیڈ کر ایک کپتان ہے وہ انہیں پی ٹی ای سے بات کرنی چاہیے آپ بالکل صحیح کریں جی دیکھیں ہم تو ہمیشہ سے میں ہمیشہ بات کرتا ہوں پرائم منسٹر نے فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑے ہو کے کہا کہ مذاکرات ہونی چاہیے مذاکرات کی دعوت دی انہیں شام کو ان کے گھر پہ جا دیتے پولیس یہی تو مسئلہ ہے شام کو آپ میں ایک خان صاحب کے بات کر رہا ہوں اچھا ٹھیک ہے انہوں نے کہا جی آپ مذاکرات کریں بات کریں اور دیکھیں دنیا میں ہر مسئلے کا جو حل ہے وہ ہمیشہ سے ڈائلوگ سے ہوتا ہے بڑی بڑی جنگیں بھی ہمیشہ ڈائلوگ سے ہی حل ہوئی ہیں اور ان کی طرف سے لیکن میں یہ سمجھ نہیں آرہا یہ کبھی کہتے ہیں تین رکنی کمیٹی بناتے ہیں ڈائلوگ کے لیے پھر کہتے ہیں جی ڈائلوگ نہیں ہوگی اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اچکزی صاحب جو ہیں ان کو ہم نے منڈیٹ دیا ہے جا کے بات کریں اچکزی صاحب کے ساتھ کوئی بات کرنے جاتا ہے کہتے ہیں ہم تو حکومت سے بات نہیں کریں گے تو یہ اپنا واضح کریں یہ کس سے بات کرنا چاہتے ہیں یہ آیا اسٹیبلشمنٹ سے اب ان کے پارلیمنٹیرینز پارلیمنٹ میں کھڑے چیخ چیخ کے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سبق سیکھ لیا ہم تو غلطی ہو گئی ہم سے اس وقت ہم اسٹیبلشمنٹ کی گود میں ہم سوار ہوکے ہیں اور ایک سیٹ آگا سا بات کا پھر بھی ان سے دوبارہ سے اب نیگوشیئٹ کرنا اب انہی کو نیگوشیئٹ میں جانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے انہی سے مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں تو اب یہ میرا سوال ان سے کہ اسٹیبلشمنٹ کو کون پالٹیکس میں گھسیٹ رہے ان کو گھسیٹنے کی ضرورت ہے ویسے ان علات میں یہی تو سوال ہے میرا آپ کیوں نے جب ہم آپ کو آپشن دے رہے ہیں کہ آپ آئیں پولیٹیشنز کے ساتھ بیٹھیں بات آگے بڑھائیں ایک محول بنا جاتا ہے اچھا میں آج میں دوبارہ